بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں آپ کے لئے لائی ہوں آلو پالک کے پکورے اور اس میں ہم ایک سیکرٹ انگریڈینٹ بھی شامل کریں گے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہ چار عدد چھوٹے پیاز لے کر میں نے ان کو کاٹ لی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم شامل کرتے ہیں جی پالک یہ تقریباً ہاف کے جی سے کم پالک ہے اس کو بھی دو ہو کے کاٹ لی ہے میں نے اور یہ دیکھیں کتنی گرین گرین اچھی لگ رہی ہے یہ بہت ہی مزیدار پکورے انشاءاللہ تیار ہوں گے یہ آپ رمضان میں بھی بنائیے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ چار عدد آلو ہیں درمیانے سائز کے ان کو بھی آپ جیسی مرضی شیپ میں کاٹ لیں ٹھیک ہے اور ذرا باریک کاٹیں آپ نے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ میں نے دو عدد درمیانے سائز کے بینگل لے کے ان کو بھی کاٹ لی ہے یہ بینگلوں کی وجہ سے جو ہے پکورے بہت ہی آپ کے نرم بنیں گے ٹھیک ہے سخت پکورے بلکل نہیں بنیں گے اس میں ہم تقریباً 1 ٹیبل سپون نمک کا ایڈ کر دیں گے آپ اپنے ضرورت کے مطابق ذائقے کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ تقریباً لال مرچ کا پاورڈر ایڈ کریں گے اور اس میں میں نے شامل کیا ہے یہ سکا دھنیے کا پاورڈر ہے وہ شامل کیا ہے ایک چمچ اس کے بعد جو ہے وہ ایک کپ میں نے بیسن کا ایڈ کیا ہے اس میں ہم نے ابھی پانی ایڈ نہیں کرنا پانی میں آپ کو بتاؤں گی کب ایڈ کرنا ہے ابھی سارے جو اس کی انگریڈینٹس ہیں ان کو آپ مکس اپ کریں چمچ کے ساتھ دھیان سے دوستو ریسپی دیکھئے گا کمپلیٹ ویڈیو دیکھئے گا بعض لوگ جو ہیں وہ ہوتی وہ پتلا بیسن تیار کر لیتے ہیں اس کا یہ دیکھیں ایک پیالی تقریباً پانی جو ہے وہ اس میں ڈل جائے گا ایک پیالی یہ پانی لیا ہے میں نے آپ نے آہستہ آہستہ گھر کے پانی ایڈ کرنا ہے ایک دم سے سارا پانی ایڈ نہیں کر دینا کیونکہ پیاز بھی جو ہیں نمک اور پیاز میں یہ پانی چھوڑیں گے نمک کی وجہ سے جو پیاز ہے وہ پانی چھوڑتا ہے اس لیے آپ نے ایک پیالی پانی ایڈ کرنا ہے اگر آپ پانی بہت زیادہ ایڈ کر دیں گے تو جب تک آپ پکوڑے بنانا شروع کریں گے یہ بہت زیادہ وہ پتلا بیسن ہو جائے گا بیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے ابھی صرف ایک پیالی پانی ایڈ کرنا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا اتی دیر تک ہم چھٹنی بناتے ہیں ٹماترو کی چھٹنی یہ بہت ہی مزیدار چھٹنی ریڈی ہوگی یہ تین ٹماتر ہیں اور تھوڑے سے میں نے لسن کے جگہ لے لیے ہیں اور یہ دھنیاں اور یہ چار میں نے ہری مرچیاں اٹھ کی ہیں تھوڑا سا بلکل پانی ڈال لیں ایک چمچ اور اس میں اب ڈالوں گی میں تھوڑا سا ہس بیزائی کا نمک اور اب بلینڈر جو ہیں بند کر کے اس کو چلاہ لینا یہ مزیدار ٹماتروں کی چھٹنی جو ہے وہ ریڈی ہوگی اور پکوروں کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگتی یہ دیکھیں پندرہ منٹ بعد یہ دیکھیں بیٹر کتنا نرم ہو گیا ہے تو اس میں اور پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ایک کرائی میں آپ نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے آئل گرم ہونا ضروری ہے یہ دیکھیں بابلز نکل رہے ہیں ڈالتے ساری اور ایک درمیانے سا اس کا چمچ لے لینا ہے آپ ہاتھ کی مدد سے بھی پکورے ڈال سکتے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے مجھے تو یہ زیادہ چیزوں والے جو پکورے ہیں جس میں زیادہ انگریڈینٹس ہو یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور کم بسن ہو اور رمضان میں تو یہ بہت ہی مزیدار افطاری میں لگتے ہیں چھٹنی کے ساتھ آپ ہری چھٹنی بھی بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ دھنیہ پدینے کی اس کی ریسپی میری لڈو پیٹی والی ویڈیو میں مجود ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی درمیانی آنچ پہ یہ آپ نے رکھنے ہیں بلکہ انڈ پہا کے میں نے آنچ تیز کی تھی تاکہ یہ جو پکورے ہیں یہ آئل ایبزورب نہ کریں ہلکی آنچ پہ تو یہ بالکل نہیں ہوں گے یہ دیکھیں کلر چیک کریں آپ بہت ہی مزیدار یہ پکورے تیار ہوئے تھے اور یہ میں اب اگلے ڈال رہی ہوں یہ تقریباً آٹھ سے نو افراد کے لیے یہ پکورے کافی ہیں بہت زیادہ پکورے یہ بنتے ہیں اتنی چیزوں میں یہ دیکھیں آپ چیک کریں اور اس میں میں نے انار دانا بھی آئٹ کیا ہے پکورے موسیقی بہت زیادہ موسیقی موسیقی موسیقی